لاہور کے وسط سے گزرنے والی نہر کے کنارے کنارے اگر آپ چلتے آئیں چاہے آپ مشرق کی جانب سے چلتے آئیں یا ادھر مغرب کی جانب سے چلتے آئیں تو ایک ایسا علاقہ آتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اس علاقے کا نام کیمپس ہے جو کہ جانا جاتا ہے ایسے تو یہ پنجاب انسٹی کا نیو کیمپس ہے لیکن کیمپس کیمپس کے نام سے اگر آپ کسی بس والے کو کسی رکشے والے کو کہیں گے کہ مجھے کیمپس جانا ہے تو وہ آپ کو سیدھا یہاں لے آئے گا تو اس کیمپس کے ساتھ بہت سے لوگوں کی یادیں مبستہ ہیں ایک نوستیلجیا ہے اس کی خوبصورت جو فضاء ہے یہ بہت ہی سہرنگیز ہے بھلائے نہیں بھولتی اور لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جاتی ہے اور اس نہر کے گنارے ایک طرف ہوسٹل ایریاز ہیں اور دوسری طرف ایکڈیمک بلاگز یا ڈپارٹمنٹس ہیں تو یہ جو ہوسٹل ہیں ان کی اپنی ایک کشش ہے جو سٹوڈنٹ یونیورسٹری میں ایڈمیشن لیتا ہے اگر وہ ہوسٹل میں نہیں آتا تو شاید اس کی وہ گرومنگ نہیں ہوتی یہاں آپ کو بہت اچھا میس ملتا ہے بہت اچھی کنٹینز ہیں شاپنگ ایریہ ہے ہوسٹل کی ایک اپنی لائف ہے ایک اپنی دنیا ہے اور آج ہم اسی پر بات کریں گے اگر آپ نیا ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں تو ہوسٹل کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہوسٹل کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں آج ہم یہ بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے چیئرمین حال کانسل تو ان سے پوچھتے ہیں جب ہم نے چیئرمین حال کانسل سے یہ سوال پوچھا کہ پنجاب یونسٹی کے پاس ٹوٹل کتنے ہوسٹلز ہیں اس میں میل کتنے ہیں فی میل کتنے ہیں یا بوائز اور گلز کتنے ہیں اور ان میں رہائش پذیر طلبہ و طالبات کی تعداد کیا ہے تو انہوں نے بتایا اس وقت پنجاب یونسٹی کے پاس اٹھائیس کل ہوسٹل ہیں جس میں بارہ طالبات کے لیے ہیں اور سولہ جو ہیں وہ طلبہ کے لیے ان حاصل میں تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب طلبہ و طالبات رہائش پذیر ہیں چیئرمین صاحب سے ہم نے جب یہ پوچھا کہ پنجاب یونسٹی کے ان سہر انگیز ہوسٹلز میں کون رہائش اختیار کر سکتے ہیں ان کا کرائیٹیریا کیا ہے تو انہوں نے بتایا پنجاب یونسٹی کے ہوسٹلز میں بشر کا طریقہ کاری ہے کہ سب سے پہلے تو ان طلبہ و طالبات کا پنجاب یونسٹی کے کسی مورننگ کے شعبہ میں داخلہ ہونا چاہیے اس کے بعد پھر زلالہور کے طلبہ و طالبات کو ہم ہوسٹل لارٹمنٹ نہیں دیتے اس کی وجہ یہ کہ پنجاب یونسٹی کی ٹرانسپورٹ پورے زلالہور کو کور کرتی ہے اور وہ طلبہ و طالبات کو پک کرتی ہے تو اس لئے زلالہور کے طلبہ و طالبات کو ہم ہوسٹل میں لارٹمنٹ نہیں دیتے اس کے علاوہ پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے جہاں سے بھی جس کا تعلق ہو پنجاب یونسٹی میرٹ کی بنیاد پر ان طلبہ و طالبات کو ہوسٹل میں رہائش کی سہولت فرام کرتی ہے پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ جب پنجاب یونسٹی کی ہوسٹلز ہیں ان کا فی سٹرکچر کیا ہے ہتنے میاری ہوسٹلز میں کتنی فی سٹرکچر لیتے ہیں وہ اینولی ہے منتلی ہے یا بائی اینولی ہے یا پر سمیسٹر ہے تو فی سٹرکچر کیا ہے تو ڈاکٹر آبد نے بتایا فی سٹرکچر بہت منیمم ہے اس میں تقریباً اٹھارہ سے اننیس ہزار پہ ہم سالانہ جارج کرتے ہیں ہر طالب الہم سے اور اس کے بعد وہ میس کا بیل ایلس کا لیدہ ہے جتنا وہ میس لے گا اتنا اس سے وہ میس کی پیمٹ لے لی جاتی ہے لیکن جو رہائش کے چارجز ہیں وہ صرف اٹھارہ سے بیس ہزار رپیہ سالانہ ہیں اچھا دوستو پنجاب یونیسٹی کے ہوسٹلز کی جو ایک وجہ شہرت ہے وہ اس کے میس ہیں بہت ہی میاری اور سستہ کھانا یہاں پر میسر ہوتا ہے اتنے بڑے میس کو اتنی بڑے تعداد میں کھانے کو میس ہال کو منیج کون کرتا ہے تو یہ ایک بہت ہی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوئسن تھا کہ میس ہال کو منیج کون کرتا ہے تو چیئرمن صاحب نے بتایا اس میں طلبہ اور طلبات کا دونوں کا مختلف طریقہ کار ہے طلبہ جو ہیں وہ میس کمیٹی بناتے ہیں وہ میس کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ خریداری کہاں سے کرنی ہے کیا خریداری کرنی ہے اور وہ خود ہی میس مینج کرتے ہیں اور مہینے کے بعد جتنا بھی خرچ آتا ہے اس کو وہ ٹوٹل حاضریوں پہ ڈوائیڈ کر دیتے ہیں کہ ٹوٹل اخراجات جتنا بھی ایک مہینے کے اندر کسی ہاسٹل کا خرچ آتا ہے میس پہ اس کو حاضریوں پہ ڈوائیڈ کر دیتے ہیں اور وہ حاضری نکل آتی ہے اور جتنی ایک طالب علم نے حاضرییں لیں ہیں اس سے ملٹیپلائی کر کے اس طالب علم کا مہانہ میس کا بل بن جاتا ہے طالبات میں تھوڑا سا اس کا طریقہ مختلف ہے کہ وہاں فکس میس ہے ہر طالب علم طلبہ کو تین ٹائم کا کھانا ناشتہ لنچ ڈنر ہاسٹل فراہم کرتا ہے اور وہاں بھی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ کمیٹی اس کی نگرانی کرتی ہے کالٹی کو چیک کرتی ہے اور وہاں ساڑھے تین ہزار کے قریب سالان مہانہ کی بنیاد پر طلبہ سے چارج کیا جاتا ہے اور اس میں ناشتہ بھی لنچ بھی اور ڈنر بھی شامل ہے یہ ڈاکٹر عابد حسین چوزی صاحب ایک طویل عرصے سے حال کانسل کو ایز ای چیئرمنن حال کانسل مینج کر رہے ہیں اس کے دیرے تمام اٹھائیس ہوسٹل ہیں جس طرح کہ انہوں نے خود بتایا تو یہ حال کانسل ہے کیا اس کی کمپوزیشن کیا ہے اس کی میمبرز کون ہیں اس کے انتظام اس کا کیسے کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا حال کانسل پنجاب یونیورسٹی کی سٹیچوٹری بارڈی ہے اس کے میمبران ہر سال حال کانسل کی بارڈی بنتی ہے اس میں دو سنڈیگیٹ کے میمبرز ہیں دو نومینیشنز وائس چانسل صاحب کی طرف سے ہوتی ہیں اور روٹیٹ کر کے دو سینئر سپرڈنٹ دو سینئر بارڈن میل کی طرف سے اور اسی طرح سے دو وارڈن دو سپرڈنٹ فی میل کی طرف سے تو یوں یہ بارڈی حال کانسل کی سپروائزری بارڈی بھی ہے اور سٹیچوٹری بارڈی بھی کے طور پر کام کرتی ہے یہاں پر ہزاروں طالبات رہتے ہیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا ہے کبھی نعرے بھی لگتے ہیں کبھی الکے پھل کے جلوس بھی نکلتے ہیں ایک ینگ بلڈ ہوتا ہے جوش و جذبہ ہوتا ہے وہ نعرے بھی لگاتے ہیں تو مسائل کیا ہیں اتنی بڑی ایڈمیسٹریشن کو منیج کرنے کے ایشیوز کیا ہیں تو ظاہر ہے کہ بی اینگ اے وارڈن مجھے بھی کچھ چیزوں کا ادراک ہے لیکن جب یہ سوال ہم نے چیئرمین حال کانسل صاحب سے پوچھا تو ان کی نظر میں ہوسٹل ایزیز میں جو ایشیوز ہیں وہ انہوں نے بتائے یہاں پر پنجاب یونسٹری کے ہوسٹل میں بہترین سہولتیں میسر ہیں نیٹ فری موجود ہے لیبریڈیاں موجود ہیں اور جو فلٹر لگائے ہوئے ہیں فلٹر کا پانی موجود ہے لیکن مسئلہ اس میں جو سب سے زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوسٹل آپ دن بدن اوبرلوڈ ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں جو موجود سہولتیں ہیں وہ ناکافی ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ تعداد بڑھ رہی ہے اور یوزر بھی بڑھ رہے ہیں اس لیے اس طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہے نیٹ کے سگنل ٹھیک نہیں آرہے پانی کی کمی ہے اور کامن روم کے اندر سہولتیں کم ہیں اس طرح کے مسائل کا سامنا زیادہ تر کرنا پڑتا ہے اچھے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد یقیناً آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ پنجاب جسٹری کے ہوسٹلز میں رہائش اختیار کی جائے اگر آپ لجیٹیمیٹ اور بونافائیڈ سٹوڈنٹ ہیں اس یونیسٹی کے اس کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹس کیا ہیں آپ کے پاس کون سی ڈاکومنٹس ہونے چاہیے تو چیئرمند حال کانسل سے جب یہ سوال پوچھا کہ کون اور کس طرح اس ہوسٹل میں ایڈمیشن لے سکتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو اس طالب علم کو جب وہ ہمارے پاس فارم کے لیے آتا ہے یا ڈپارٹمنٹ میں فارم کے لیے جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو اپنا ایڈمیشن پروو کرنا ہوتا ہے کہ جو کہ اس کی رسید اس کو ڈپارٹمنٹ رسید رول نمبر جاری کرتا ہے وہ اس کے پاس ہونی چاہیے پھر شناکتی کارٹ کہ وہ کس علاقے کال ہور سے باہر کے کہاں کا رہنے والا ہے تو یہ دو کاغذ ہیں جو اس کے پاس ہونے بہت ضروری ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو ایک فارم جاری کر دیتے ہیں طلبات کو ہم وائٹ فارم جاری کر دیتے ہیں اور یہاں سے ان کا پھر پروسس شروع کر دیتے ہیں طلبہ کے لیے فارم ہم ان کے شعبہ جات میں بھیج دیتے ہیں شعبہ جات انہیں وائٹ فارم جاری کرتا ہے جس کو فیل کرتے ہیں سگنیچر کرانے کے بعد اس کے ساتھ ہپارٹائیٹس بی اور سی کی رپورٹ ہیل سینٹر سے لیتے ہیں لگانے کے بعد وہ فارم ہاسٹل میں لے جاتے ہیں اور پھر ہاسٹل کا سپرنڈ وارڈن اور عملہ جو ہے وہ ان کو کمرہ لوٹ کر دیتا ہے اچھا جب اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر سوڈنٹس ٹیچرز امپلائز رہتے ہوں تو خدا نہ خاصتہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی امرجنسی کی صورت بھی ہو سکتی ہے ہیلتھ ایشوز تو یہاں پر پنجاب ہسٹی کے پاس امرجنسی ہیلتھ امرجنسی کے حوالے سے نبٹنے کے لیے کیا وسائل ہیں کیا فیسیلٹیز ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا نمبر وان پہ تو ہر آسل نے اپنے طور پر ایک فرسٹ ریڈ باکس کا انظام کیا ہوئے جو ہم بار بار چیک بھی کرتے ہیں کہ موجود ہے اور اس میں ساری امرجنسی میڈیسن موجود ہیں یا نہیں دوسرا پھر ہیلتھ سینٹر جو ہے وہ بھی ایمننگ میں بھی کام کرتا ہے اور وہاں پر بھی یہ امرجنسی کی سہولت موجود ہے دوسرا یہ کہ جو ریسکیو وان وان ٹو ہے اس کو بھی ہم نے جگہ دی ہوئی ہے یونسٹری کے اندر وہ نو اور دس کے درمیان میں ان کی بین اور ان کا سٹاف موجود ہوتا ہے اگر کوئی امرجنسی ہو اور وان وان ٹو پہ کال کی جائے تو فوری طور پر اسی ٹیم کو ریڈائریکٹ کرتے ہیں کہ فلان جگہ پہ آپ پہنچیں ہمارے آپ کے لئے نیک خواہشات ہیں اگر آپ پنجاب یونسٹری کے بونافائیڈ سٹوڈنٹ ہیں یہاں پر ایڈمیشن حاصل کرنے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں اور آپ حوصلز میں آنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل ہو اور آپ کا یہاں پر جو سٹے ہے وہ سموت ہو تو بہت ساری دعائیں بہت ساری نیک خواہشات آپ کے لئے اللہ حافظ موسیقی